جی کے بارے بزنزہ ہی گھتے ہیں ان کے کبھی ایک شبز نہیں بولے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزیٹنی راجستان خاص ملاقات میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے ساتھ خاص مہمان ہے پردیش ویدھان سبا میں نیتا پرتیپکش گلاب چند کٹاریا جی نمسکار کٹاریا جی آپ کا بات چیت میں بہت بہت سواگت ہے کٹاریا سب آپ نیتا پرتیپکش ہیں ویپکش میں آپ کی پارٹی ہے یہاں راجستان میں بہت اور ویپکش بہت اور نیتا پرتیپکش آپ اپنی پارٹی کو کتنا جسٹیفائی کر پاتے ہیں تو نشتید بات ہے کارن کیا ہے کہ ویدان سبا کے فلور پر ہی پرتیپکش کی نیتا کا کام نہیں تو جنتا کی سمجھاوں کو لے کر کے فیلڈ میں بھی اور ویبین پرکار کی سمجھاوں کو اٹھانا جنتا کو رہا دینے کے لیے پریتنا کرنا اگر سمجھا نہیں ہے تو سنگرش کر کے بھی لوگوں کی سویدھاؤں کو جھٹانے کے لیے ان کو سیوگ کرنا یہ ہمارا دائیت ہے کیول ویدان سبا کے فلور پر ہی پرتیپکش کے نیتا کا کام نہیں ہے ایک پارٹی کے کارکرتہ بھی اور ایک جمعیدار پت پہ ہونے کے کارن سے راجستان میں سرکار کے دورہ جو بھی کام کیے جاتے ہیں اس میں جہاں کئی بھی کمیاں کھامیاں ہیں اس کو سدھارنے کے لیے سجھاؤں کے دورہ سرکار کو بھی اس بات کے لیے تیار کرنا کہ وہ اس کام کو کرے اور وہ ہم نے بکو بھی کورونا کال ہوتے ہوئے بھی میں سوچتا ہوں کہ پچیسوں بار ہم نے جن سمجھاں کو لے کر کے کورونا کی گائیڈ لائنز کا پالن کرتے ہوئے جو بھی فلڈ میں کرنا تھا وہ بھی کیا اور ویدان سبا کے فلور پر تو آپ کا اور آپ کا میڈیا ہمیشہ اوپسیت رہا ہے جو بھی ہم کر سکتے تھے اور جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نے کیا ہے سڑک پر اگر ہم دیکھیں تو سڑک پر جنتا سے جڑ ہوئے جتے مددے ہیں مہنگائی کا مددہ ہو یا فری ویکسین کا مددہ ہو یہ دیکھا گیا ہے کہ کانگریس سرکار میں رہتے ہوئے بھی زیادہ مخر زیادہ ایگریسیو نجر آئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں ویکسین کے بارے میں اس سرکار کو تو بولنے کا حق کی نہیں ہے جنہوں نے چوپن سال تک راج کیا ہو اور کبھی بھی ہندوستان کو ایک ویکسین بنانے کا بھی گھورا پرابتہ نہیں ہوا ہو ہم دنیا سے ویکسین بناتے تھے ان کو لانے میں 25-25 سال ہم کو یہاں تک ہو جاتے تھے یہ تو دیش کا صحبہ گئے کہ دیش کے پردانمنٹی نے اس کورونا کو ایک چنوٹی مانتے ہوئے ہمارے ویگیانکوں کو اتنا پرساہیت کیا اور ان کو اتنا ڈھاڑا سور ہمت بندھائی اور ان کو سیوگ کیا جس کے کارن سے ہندوستان پہلی بار دنیا میں دو ویکسین بنانے میں سفل ہوا یہ کوئی سامانی اپلپنی نہیں ہے دربہ کی کیا ہے کہ جو اچھا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمارے جن کو ہم بپکس کہہ سکتے ہیں اور یہاں وہ ستہ روڑ دل ہے دو اچھے سبت بھی نہیں بولنے کی ہیں یہ اس دیش کی راجنیتی کا میں درگن مانتا ہوں چاہے اندرہ جی نے ایک کوتر کا جنگ گیتا ہوگا اٹل بیہری واجپی نے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں اس کو دربہ کی اپادی دیتے ہوئے سممان کیا تھا 62 میں تین کے عدد میں ہم ہارے ہیں لیکن بھارتی جن سنگ اس سمیں تھا انہوں نے دیش کے پردان منتی کے ساتھ قدم سے قدم لگا کر کھڑے رہا جب دیش کسی سنکٹ میں ہوتا ہے تو ہم سب ایک ہوتے ہیں لیکن دربہ کیا ہے کہ اس پائٹی کا سوچ اتنا گھٹیا ہے کہ ویکسین بنانے کا دو اچھے شب بھی نہیں کیا ہے اور اس ویکسین کے بارے میں اس ہندوستان کی جو سرکان ہیں اس کے لئے سبھی راجے برابر ہیں سب کو ویکسین دینا پڑتا ہے ایسا تو نہیں کہ وہاں آپ ہی ہو اور آپ کو بھی دو کروڑ چالیت لاکھ ویکسین اب تک دے دی ہے جبکہ سمپون دیش میں چھتیس کروڑ ویکسین دی ہے لگ بھگ سولوہ حصہ آپ کو ملا ہے آپ کی ساتھ کروڑ کی آبادی ہے اور وہ بھی ہندوستان میں پہلی بار فری ویکسین آپ نے ہی جھگڑا ڈالا تھا کہ ہم کو بھی کچھ آجادی دیو اس کے کارنچے اٹھارہ سے لے کر کہ آپ نے ہر شردن جی کی میٹنگ میں کئی راجیوں کی جو ویپکس کے مکہ منتی تھے انہوں نے اس بات کی کہ ہم سوتانتہ کی درشتری تھے ہمیں بھی تو کچھ کام کرنے کے لیے دو اور آپ نے یہ مانگ کر کے لیا تھا کئی ممتہ نے تو چٹھی بھی لکھی تھی اور اس کے آدھار پر آپ کو دیا پھیل ہو گئے کہ ہم گلوبر ٹینڈر کریں گے اب آپ کو کس نے سوگن جلا ہے پہلی دن یہ کہتے کہ ساری ویکسین آپ کو ہی فری اپلپت کرانا تو اتنا سمیہ آپ کا اور ہمارا برباد تو نہیں ہوتا پھر آپ نے ہم سے ہر ایک ویدھائک سے تین تین کروڑ روپے لیا کس کشی میں لیے تھے یہی سوچ کے لیا تھا کہ آپ ویکسین خرید کر کے لگاؤ گے لوگوں کو فری چاہیے تھے لیکن آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ گلوبر ٹینڈر سفل ہوگا کہ نہیں ہوگا اس میں اسفل ہوئے پھر سے جا کر کہ آپ نے کہا آپ کو فری ویکسین جلاو اور انہوں نے تورنٹ فیصلہ کر کے آپ کو فری ویکسین اٹھارہ سال سے اوپر کے سب کو دے دی تو اسفلتہ کی بات اگر آپ کہہ رہے ہیں تو بطور نیتا پرتیٹوکش آپ پردیش سرکار کو جانتہ کے ایسے اور کون کون سے مددیں ہیں بیسیکلی جن پر آپ ان کے مانتے کے سرکار ناکام رہی ہے سب سے بڑا جو فیلیر سرکار کا رہا ہے وہ بجلی رہی ہے اس سرکار نے چناؤ جیتنے کے لئے تو بیسیکلی کا پیسہ پانچ سال تک نہیں بڑے گا یہ آج فرشن دیا جنتہ سوہبھاوی گروپ سے بیسیکلی کے کان لیکن دوربھاگے سے اس سرکار کے آنے کے بعد بیسیکلی کے اتنے چور رستوں سے پیسے بڑھائے ہیں سویم میں تو کہوں مکہ منتی جی آپ کے گھر کا ہی پرانا ہے نا دو ہزار اٹھارہ کا ایک بل آپ اپنے گھر کا نکالو اور آج اپنے گھر کا نکالو اور دونوں کو ایک آنکھ سے دیکھو تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بجلی کا دام کیا بڑا اور کیسے بڑا اور کس طرح سے چھوٹا سا دو لٹو والا آدمی بھی آج جس میں بجلی کا بل آتا ہے نا تو سب سے پہلے نیچے کا آنکڑا پڑتا ہے نام بعد میں پڑتا ہے پڑوسی کا بھی ڈال جائے گلتی سے اس کا مطلب کتنا کرنٹ لگ رہا ہے اس کو بجلی کا اور اس کے کارنٹ کیا کیول راجنیتک بیمانی کے کارن سے مہنگی بجلیاں کھریتے ہیں اور پھر جنتہ کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں جبکہ آپ کو ادھکار ہے کہ آج کی تاریخ میں سولر پاور آپ کو اتنا سستہ پڑ رہا پہلے جب آپ نے کانٹیکٹ کیا تھا تب سولر پاور بھی آپ کو مہنگا ملتا تھا اب سولر پاور آپ کو سستہ مل رہا ہے ایسے سمیمے آپ سستہ لے کر کے جنتہ کو رہات پہنچانا تو کہیں رہا اور بڑی کمپنیوں کو آپ ادھک پیسے دے کر کے وصولی کرنے کا کام کرتے ہیں اور وہ سیدھا جنتہ پہ جاتا ہے جو آپ کی اکبار سوہم پچھلے چار پانچ جن سے بول رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ بجلی خرید دے گا لیکن چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس ہم نے دیکھا ہے کہ ویدھان سبھا کو لے کر کے دونوں ہی طرح سے گمبیر نظر نہیں آتے ہیں مطلب اسیمبلی کا مطلب کیا ہے بجٹ پاس کروانا اور یا پھر کانون بنانا تو ایسے میں جنتہ کے جو مددے ہیں نہ تو وہ اٹھ پاتے ہیں نہ ان کا سمہ دھان بھی نہیں ہو پاتا نہیں ایسا تو نہیں ہے کارن کیا ہے کہ بشیش کر کے سپیکر صاحب نہیں کانگریس کے ہوں گے لیکن سپیکر صاحب نے ان سارے مددوں کو اٹھانے کے لیے ویدھائکوں کو سمیہ کی سیمہ بھلے ہی کم کی ہوگا لیکن مددے اٹھانے کے لیے انہوں نے کبھی نہیں رکھا اور میں سوچتا ہوں جس طریقے سے بھی ہم لوگ اپنے مددے لاتے ہیں سمیہ کی ماترہ ضرور رہتی ہے دو تیار میڈن میں اس کے گناہ لیکن انہوں نے ویشے اٹھانے کا موقع دیا ہم لوگوں نے بھی الگ الگ طریقے سے استغن کے مادیم سے لائے دھیانہ کٹشن کے مادیم سے لائے شورٹ نوٹیس کے دوارے لائے ویدان سوا میں کوششنوں کو لگا کر کیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ جن سمجھتے ہیں کو اٹھانے میں اور میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے چار ویدان سوا میں سب سے زیادہ اگر صدن چلا ہے اور صدن میں ڈسکشن ہوا ہے تو اس پندروی ویدان سوا میں ہوا ہے اس کے کارنسے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم جنتہ کے وشہ نہیں اٹھا سکے کٹارے سے باتچیت کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بارٹی میں باہر گھٹ باجی بیان باجی ساف نظر آ رہے ہیں میں سوچتا ہوں جس گھٹ باجی کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں گھٹ باجی کے بارے بزنزہ جی کہتے ہیں ان کے کبھی یہ ایک شبز نہیں بولے بارٹی میں باہر گھٹ باجی بیان باجی ساف نظر آ رہے ہیں میں سوچتا ہوں جس گھٹ باجی کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں گھٹ باجی کے بارے بزنزہ جی کہتے ہیں ان کے کبھی ایک شبز نہیں بولے بریک کے بارد آپ کا ایک بار پھر سے اس خاص ملاقات میں سواغت ہے ہمارے ساتھ میں باتچیت ہم کر رہے ہیں گلاب چند کٹیریہ جی سے کٹیریہ صاحب ویدھان سبحہ میں آپ کی پارٹی کے نیتا ہی یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا چاہتا آپ کی طرف سے اس بارے میں چٹھی بھی لکھی گئی ہیں ماملہ پردیش پربھاری تک بھی گیا تھا نیتا پرتیپک شکونے گی ناتے آپ کا کیا کہنا ہے ایسا نہیں تھا میں نے ان کو اسی سمیہ ویدان سبحہ کی پہ ہماری جو ویدھائک دل کی میٹنگ تھی جن لوگوں نے دسکت کر کے ایک آگج بھیجا تھا میں نے کہا آپ میں سے کیول کالی چرن شراف کے علاوہ تو کسی نے کوئی نوٹی سی ویدان سبحہ میں نہیں دیا تو بول لے گا موقع کیسے ملتا اور کالی چرن جی نے جب دیا تو ان کو موقع ملا لیکن ان کو تو کسی بات کو کہنا تھا ان کی بات میں تم نہیں تھا جن لوگوں نے دسکت کیے ان میں سے ایک بھی میری بات کا جواب نہیں دے سکا آپ میں سے کسی نے بھی کوئی نوٹیس دیا ہو پیدان سبحہ کے کسی فلور پر اور آپ نے چاہا ہو کہ ہم بولنا چاہتے اور نہیں بولنے دیا تو ایسا تو ایک بھی ادھارن نہیں وہ ساری نام پڑھ دیا جنوں نے چٹھی لکھی تھی وہ ایک بھی جواب ہانی دے پایا کیول اور کیول کالیچرن جی کا ایک نوٹیس تھا کالیچرن جی کو اس نوٹیس پہ تو بولنے کا موقع ملا لیکن سب ویدان سبحہ میں ستر لوگ ہیں سب کو ہی سمہیت کرنا پڑتا ہے اور اس لیے سمیہ کا ڈسٹیبوشن تو کرنا پڑے گا کوئی یہ چاہے کہ میں بہت سینے رو اس لیے روز بولوں یہ تو سمبو نہیں ہوگا جو نئے لوگ ہیں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریکارڈ دے کر کوئی بتائیں کہ میں نے ویدان سبحہ کے فلور پر اپنے جتنے میمبرز کو ہاؤس میں بولنے کے لیے اوسر دیا اتنا پرانے ریکارڈ سے کوئی ملا کر مجھے بتا دے کہ واسطہ میں ایسا موقع ملا پہلے کیا کہ کچھ ہی لوگ بار 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 بولتے تھے ہم نے اس پہ ضرور کیا کہ نئے لوگوں کوئی موقع ملنا مددے پر کوئی شکایت نہیں کوئی شکایت آپ نے اسٹیفی کی پیشکش بھی کر دیتی کہ میں اسٹیفہ دنے باتے ہیں دن ماملہ ختم ہو گیا اس سمیں سب کی اوپس دیتی میں اس پتر کو میں نہیں نکال کے بولا وہ نہیں بولے تھے میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے پتر دکھا یہ آپ کے دسکت ہے آپ میں سے یہ بتا دو کہ آپ نے کبھی نوٹس دیا ہے کیا کہ ہم اس پہ بولنا چاہتے ہیں یہ وشہ ہے چلیے ویدان صاحبہ میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے لیکن پارٹی میں باہر گھٹ باجی بیان باجی صاف نظر آ رہی ہے پارٹی کھیموں بٹے میں نظر آ رہی ہے بطور سینئر لیڈر بطور نیتا پرتیپکش آپ کیسے دیکھتے ہیں جس کو دیکھو میں سوچتا ہوں جس گھٹ باجی کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں گھٹ باجی کے بارے بسندہ جی کہتے ہیں ان کے کبھی ایک شبز نہیں بولے انہوں نے کبھی کسی ویسے پر ایک بات نہیں کہیں پارٹی کے بارے میں تو یہ ان کے کیول کیول ان کے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے اگر طرف داری کریں گے تو ہماری کئی مارکنگ بڑھے گی میں سوچتا ہوں وی جے پی میں چاہے گلاب چند کٹاریا چاہے کوئی بھی ہو دانمنٹی اٹر بیہری وادپی گوا سیکنڈ ڈیڈر تھا لیکن انہوں نے بھی جب پارٹی کے لائن کو ڈاکنے کی پریاس کیا تو پارٹی سے گئے اور واپس گھوم کر کے پارٹی میں آنا پڑا ہمارا سنگٹھن ویقتی آدھاری سنگٹھن نہیں ہے ویچاردھار آدھار اور لاکھو کارکرکتاؤں کی شکتی سے بنا ہوا سنگٹھن ہے کسی ایک ویقتی کے پریوار سے بنا ہوا سنگٹھن نہیں ہے اس لئے کسی کو یہ اہنکار بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ میرے بینا گاڑی نہیں چلے گی اس گاڑی تو سب کے سر یوگ سے چلتی ہے اور چلتی رہے گی یہ ویچار نہیں کرنا چاہیے یہ ویچار کرنا چاہیے کہ جس پارٹی میں ہم آئے ہیں وہ دیش کے لیے آئے ہیں اگر اس کا دھیان رکھ کر کے کام کریں گے تو کوئی ارچر نہیں آئی ابھی تو چناؤ میں کوئی یوزنابت طریقے سے ادھر بھی بیویلا کھڑا کر کے بیلنس کرنے کا کام کرتا ہے جبکہ کوئی بیویلا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ یہ دیتا ہے کہ ادھر کچھ ہو رہا ہے تو ادھر بھی کچھ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بھی ایک ماجم بھیلتا ہے روز یا مائی چلنا کرنے کا میجے بھی میں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اور کوئی چاہے کہ میں کروں تو وہ سفل نہیں ہو سکتا تو ایک بار آپ نے بھی کہا تھا کہ ایسا جرور ہی نہیں کہ پردیش ادھرکشی سی ایم فیس ہو کوئی جرور نہیں آج دن تک کتنے ہی ایسے سی ایم بنے جو پردیش ادھرکش نہیں بنے تو ہی بن گئے اور ایسا نہیں ہے کہ جیتنے پردیش ادھرکش بنے وہ سارے کے سارے سی ایم بن گئے ہوں مولا جی شرما تو تین بار پردیش ادھرکش رہے پر اُن کو سی ایم بنے کا موقع نہیں بلا لڑی جی بھی رہے اُن کو بھی نہیں ملا رامدہ جی بھی رہے اُن کو بھی موقع نہیں بلا میں بھی رہا موقع نہیں ملا تو یہ کوئی آوشک نہیں ہے کہ ہر ادھرکش سی ایم ہی بنے گا ہمارے ہاں کوئی بھی کاری کرتا جس کی پائٹی کی ہائی کامیان یا وہاں کا سنسیدی بورڈ سوچتا ہے اس کو نام کو کرتے ہم سب اس کو سویکار کرتے ماندری منڈل کا جو پریورتن ہوا کیا ہندوستان میں ایک آدھر اُدھارن پرستوط نہیں ہوا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی ٹیم کو بنا کر کے جنتہ کو ہے نا جو سرکار کا کام ہے وہ ٹھیک پرکار سے جائے یہ ان کی پہلی پرائٹی تھی ان کے نزدی کے لوگوں کو بھی انہوں نے اس کام کے ڈیالاک کرتے ہوئے بھی نئی ٹیم بنا ہی ہے تو یہ اُدھارن اینہ یہ کیول اور کیول بھارتی جنتہ پارٹی میں ہی سمبھو ہے باقی پارٹیوں میں سمبھو ہے ہی نہیں تو دوزار تیس سے پہلے پہلے کیا آپ اپنی پردیش بی جے پی میں بھی کچھ بدلاؤ دیکھ پا رہے ہیں میں سوچتا ہوں کہ سامانی تو ہماری ورکنگ ٹھیک پرکار سے چلتی ہے سب لوگ مل کر کے کرتے ہیں پھر بھی کینڈری نیتیوت اگر کوئی محسوس کرے گا کہ کوئی بدلاؤ کرنا ہے اچھے ریزلٹ کے لیے کسی اچھے کام کے لیے تو وہ ان کو پورا عدیقار ہے وہ ہماری ٹیم سے بات کر کے جیسا بھی چاہے بیسا کریں یہ پارٹی میں آپ کے بار بار یہ کہا جا رہا ہے پچھتر پلس کے جو ہر لوگ ہیں وہ اس میں اب ان کو ایک الگ بھومی کام میں ہونا چاہیے آپ اپنے آپ کو پھر کس وقت میں تو بلکل پائٹی کی لائن کا سو پرسنٹ پالن کروں گا جو پائٹی کا عدیش ہوگا اس کو میں اکثر سا پالن کروں گا میں چاہتا ہوں کہ جو آدمی کا شریر اور جو شکتی ہے وہ چھوٹی عمر میں وہ عدیق کام کر سکتا عدیق گھنٹے بیٹھ سکتا عدیق کام کر سکتا اس میں کوئی دورہ ہے نہیں پھر بھی پائٹی عدیش دیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے تو وہ کام کریں اور ابھی آپ نے گھٹ باجی اور بھولے کی بات کی تھی کہ کانگریس میں بھولا چلتا ہے اور اس کو یہاں کرنے کے لیے بیجے پی کی طرف بھی ہوتا ہے ایک شب دل چلا تھا آپریشن لوٹس بیجے پی آپریشن لوٹس کے تحت جیسے ایم پی میں سرکار پلٹ دی گئی تھی ویسے راجستان میں کرنا چاہے سمبب نہیں راجستان میں کوئی بھی سوچتا ہے کوئی بھی بات کرتا ہے ایم پی میں کیا ہے پانچ کئی ڈیفرنس تھا اور اس کے کارن سے کچھ ہو سکتا تھا کرنا ٹیک میں میں اسی پرکار سے ڈیفرنس جو ہے جن کے بیچ میں تھا ہمارا سب سے بڑا دل تھا لیکن پھر بھی نہیں تو ایسی جگہ ہو سکتا ہے اب یہاں چونتیس کا ڈیفرنس ہے چونتیس کا ڈیفرنس بیجے پی تو پورا نہیں کر سکتی جب تک وہ آپس میں لڑ مارے نہیں جب تک وہ آپس میں نہیں ٹوٹیں جب تک ہم تو کچھ کر نہیں سکتے تماشا وہ کر رہے ہیں ماتیں ہمارے من رہے ہیں تو اسی لئے مدھیہودی چناؤ کے بات کر رہے ہیں آپ کے نیتا کیا رینیتی بدل میں سوچتا ہوں کہ اس سرکار کے جس بھنگ سے چل رہی ہے آپس کی کھینچہ تانی کان سے وہ سرکار کا کام جو جنتا کو مدد ملتی وہ نہیں مل رہی یہ سچ ہے کوئی اس کو سمجھنا چاہے تو سمجھے نہ سمجھنا چاہے جب اس پرکار کی کمجور سرکار ہوتی ہے تو اس کا نقصان جنتا بھگتتی ہے پائٹ نہیں بھگتتی ہے اور میں سوچتا ہوں اس درنے سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ مینڈٹ لینے کے لئے چلے جاؤ تا کہ آپ جس کو مل جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے پائلٹ کو دم ہے واسطہ میں ووٹوں کا دم تو 21 سے سو کٹا رہے سے باتچیت کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں رکھے کے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے مل بارٹی میں باہر گھٹ بازی بیان بازی صاف نظر آ رہے میں سوچتا ہوں جس گھٹ بازی کو آپ بار بار کہہ رہے گھٹ بازی کے بارے بزنزائی کہتے ہیں ان کے کبھی ایک شبز نہیں بولے بازی میں باہر گھٹ بازی بیان بازی صاف نظر آ رہے میں سوچتا ہوں جس گھٹ بازی کو آپ بار بار کہہ رہے گھٹ بازی کے بارے بزنزائی کہتے ہیں ان کے کبھی ایک شبز نہیں بولے بریک کے بعد آپ کو ایک بار سواغت ہے کٹاریا صاحب ہم بات کر رہے تھے جو پولیٹیکل جہاں پر داؤں پہ جس طریقے سے چل رہے ہیں جس طریقے کی راجیتی کتھل پتھل رائستان میں چل رہی ہے اس کو لے کر کے پچھلے سال ویدھائکوں کی خرید فروغ کا معاملہ سامنے آیا تھا ایسے آروپ لگے تھے فون ٹیپنگ کے بھی آروپ لگے تھے اس کو لے کر ڈلی سے لے کر جیپور تک بہت اٹھا پٹک بہت شہمات کے خیل چلے ہیں نیتا پرتیپکش کے طور پر آپ اپنے آپ کو کہ پاتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ جو فون ٹیپنگ کا وشہ آیا تھا موکھ منتی کا عوش جی کس عدیقار سے فون ٹیپنگ کے وشہ کو کرتا ہے سب سے پہلے تو اس کے خلاف کاروئی ہونی چاہی تھے اس نے کس عدیقار سے فون ٹیپنگ کے کلک کو بھاہر نکالا جو اس کا عدیقار نہیں تھا اس کا مطلب موکھ منتی سوہم فون ٹیپنگ کرا رہے تھے جس کے کارن سے ان کا سوہم نے جو کمپلین لوج ہوئی وہ سی ایم ہاؤس سے کمپلین لوج ہوئی اور محیش جوشی نے کمپلین لوج کرائی اور ایف آئی آر دج ہو گئی پھر ایف آئی آر دج ہونے کے بعد جن لوگوں کے اوپر آروف لگایا ہے ان سب کو آپ نے بری کیسے کر دیا اور ایف آر کیسے لگائی اچھا ہوتا کہ آپ اس جانج کو آگے بڑھاتے جو دوسری ہوتے اس کی جانج ہو جاتی لیکن آپ نے ایک ہوا کھڑا کر گیا باقی لوگوں میں بھے کیسے کریٹ ہو کہ ہم ایسے فون ٹیپنگ سے آپ سب کو جا سکتے ہیں اس لئے کہیں دردر مجھ بھاگنا اور کوئی دردر باتیں مجھ کرنا سرکار نے بیدان سوہ میں سوکر کیا سرکار نے میں اس وشے کو اٹھایا تھا آپ کو فون ٹیپنگ کا آپ کو ایسے جی نے کتنے عدیقار دیا کہ فون ٹیپنگ کر سکتا ہے اور وہ کلک بنا کر سرکار ہے وہ آ کر کہ آپ کے آنٹ سیویڈ نائنز میں آ کر کہ آپ سے مل کے جائے اور اس کے بعد بری ہو جائے یہ کون سا گھٹیا پن ہے ایک اور راجستان میں پہلی بار اتحاس میں ہوا ہے بی جی پی کی میئر کو سسپینڈ کیا گیا ہے بلکہ ان پر مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے ایسا لیکن بی جی پی جو سمجھ میں آرہا ہے وہ اس لیول پر پرجور طریقے سے سمدھے کو اٹھا نہیں پائی ہے میں سوچتا ہوں کہ جس پرکار کی گھٹنا ہوئی تھی اس پرکار کی پہلی گھٹنا ہے کسی کو آگے بڑھا ہے اس کے بعد کورٹ کی بات کو اگنور کر کے اس کے خلاف آندولن تو ہم نہیں کر سکتے لیکن جو وشے ہے اس وشے کو ہم نے نیچے تک اٹھانے کا پریاس کیا لیکن اب جو کچھ بھی نیرنے ہوگا وہ کوٹ کی بات سینئر لیڈر بات نیتا پرتیپکش کے ناتے میں آپ سے پوچھنا ہوں کہ ویدھانس پریشت کا گھٹن کا پرستاؤ حال میں پارت کیا گیا ہے موجودہ راجلیتی حالات کے مددے نظر آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے آخر اتنے سال بعد اب ویدھانس پریشت کی زرد کیون پڑی ہے منتریوں کی جو جا کر جہاں دوسرا ہاؤس بنا ہو ہے اس کا سٹیڈی کر کیا کی اس کی کیا ریپورٹ ہے کس طرح سفلتا ہے کیا کام ہو رہا ہے وہ ریپورٹ ٹھیک طرح سمیٹ نہیں ہوئی اور وہ ہی رہ گیا اب بے موسم بارش ہوئی ہے نہ تو کسی نے پوچھا کی باؤس بنا ہو اب اس لئے کیا کہ اس انہوں نے دیکھا کہ اس انتوز کو کیسے چینلائز کر رہے تو گھر لگانے کا کام کیا ان کو کونی کو اور گھر لگا دیا کہ بھائی یہاں نہیں تو وہاں ایڈجیسٹ کریں گے باقی اس میں نہ کوئی وشہ تھا اچانک بم پھٹا اور وہ بھی ایسے سمیں بھٹا جب کینر میں BJP کا راج ہے تو وہاں پرستہ پہلے سے پڑے ہوئے ان پر ہی بیچار نہیں ہو تو یہ تو کیول اور کیول آپ نے لوگوں میں بیچ میں جو اس انتوز بھڑک رہا ہے اس انتوز کو چینلائز کرنے کے لیے بے موسم بارش کاری آپ اتنے سینئر لیڈر ہیں آٹھ بار آپ میں ویدھان سوا کے سدس رہے ہیں ایک بار لوگ سوا کے سدس رہے ہیں نئی جو پود آرہی ہے نئی جو نیت آرہی نئی جو ایمیل آرہ ہیں اور یہ تہاران سی بن گئی ہے جو نظر آنے کے بعد میں کہ وہ لوگ ویدھان سوا کاری میں اتنا روچی نہیں دکھاتے ہیں آپ جیسے سینئر لیڈر مہا پر کاری لگاتار بیٹھے ہو ہوتے ہیں تو آپ اس سب کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو نئے نیتا ہیں ان کو ویدھان سوا کی پوری کاری پرنالی ہے ان لگاتار تین چار ویدان سوا کے اندر دیرے دیرے ویدان سوا کا ڈسکشن کمجور ہوتا جا رہا ہے چاہے وہ سرکار ہماری رہے چاہے گیلو سوا کی رہی ہو ٹھیک پرکار سے کام نہیں کرتے اور اس کے کارن سے ویدان سوا کے پلور کا اپیوگ جس پرکار ہاؤس کا نیتا ہی ہاؤس کی اپستیتی بھی جب ہاؤس کے لیڈر کی اپستیتی نہیں رہتی ہے یا پرموک نیتاؤں کی جب اپستی نہیں رہتی ہے تو ہاؤس کمجور ہوتا ہی جاتا ہے تو اس کا ایک کارن یہ بھی ہے اور یہ دو تین ٹرموں میں جس میں ہماری ہے کہ لوگوں کو نئے لوگوں کو جس پرکار کا شکشن ملنا چاہیے جس پرکار سے ڈسکرشن میں روچی آنی چاہیے وہ اسے آنی ہے ہاؤس کا ڈیک ورم جو اچھا ہوتا ہے تو ہر صدر سے بیٹھنا چاہتا ہے جب ادھر در کی باتیں ہوتی ہے تو اس ویدھائک کا ایک ماتر کام کانون بنانا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ٹھیک پرکار سے چلانا یہ ہماری جمعیدار ہے اور یہ کہاں سے ہوگی ہاؤس اور ہاؤس کی کمیٹیوں سے ہوگی دور بھاگی یہ ہے ہاؤس جتنا چلنا چاہیے اور جس پرکار سے کمیٹیاں تو بلکل ڈیفنگ ہو گئی جبکی ہاؤس سے بھی زیادہ اگر ویدھائک کمیٹیوں میں بیٹھ کر کے سرکار کے کام کاجوں کا ویسلیشن کرتا رہے تو سرکار بھی الٹ رہے گی اور جنتہ کو بھی اس کے حق کو پہنچانے میں ہم شفل ہوں گے لیکن اس ماملے میں لگاتار گرہ اٹھ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے خاص ملاقات میں آنے کے لیے آپ بہت بہت دنیواد کہ انہوں نے مجھے بلا کر اپنی بات رکھنے کا موقع دی خاص ملاقات میں آج بس اتنا ہی خبروں کے سواجی کے بارے مزد ہی کہتے ہیں ان کے کبھی ایک شبز نہیں بولت